موسیقی 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 اس کے بعد ہم آپ کو لگانے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ اس کی نوک اس کو زمین کے انتر لگانا چاہیے اور اس کی جو آپ کو بتائیں گے یہ دیکھیں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو زمین کی سطح ہے اس کے درمیان میں بالکل ٹھیک ہے ایسے لگانا چاہیے وہ نوک جو ہے اس کو نیچے کرنا ہے کاشو بھائی اس کو نوک پھنا نیچے لگانا ہے اب وہ نوک کے قریفہ پھر ہماری کسٹمز کرنا ہے یہ نوک دیکھیں اور اس طرف سے گول ہے اور اس طرف سے نوک ہے یہ نوکیلی جو چیز ہے اس کو زمین میں لگانا چاہیے ٹھیک ہے اور اس کا فیصلہ ہے جو تقریباً چھے انٹ سے دس انٹ کا تقریباً ہونا چاہیے ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ بیج ہیں اس وقت جو کرے لے کے ٹھیک ہے اس کا یہ ہے کہ اس کو بھی ایسے لگانا ہے ٹھیک ہے ایسے نہیں لگانا ٹھیک ہے اس کو ایسے زمین میں لگانا ہے بلکل جو یہ جو لمبائی والا حصہ ہے اس کو زمین میں لگانا ہے ٹھیک ہے اور ایسے چیڑا نہیں لگانا ہے کیونکہ اس کا جو کھلنے کا انداز ہوتا ہے بیج کا ٹھیک ہے یہ ایسے پھٹنا ہوتا ہے اس کو اوپر سے جاڑ نیچے نکلنی ہے پہلے ٹھیک ہے اور پھر اوپر پتے نکلتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو بیج کے بالکل اوپر نہ پہنچے اور اس کی جو ریج ہے وہ بیج کو ٹھیک ہے اور اس سے زیادہ جلدی جو پودا وہ بڑھوتی کرتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مگلی جو سبزی ہے نا وہ ہمارے پاس ہے قدو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کو بھی لگانے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کی جو نکیلی چون جائنا ٹھیک ہے ایک طرف سے یہ دیکھیں یہ چورس ہے تھوڑا سا ٹھیک ہے ادھر نکیلی ہے اس کو نکیلی کو جو زمین میں لگانے ہے ٹھیک ہے اور ہم اب لگانے جا رہے ہیں بیج ٹھیک ہے ٹھیک ہے فاصلہ اس کا بھی اتنا ہی رکھنا ہے کہ جو ہمارا بودا ہے وہ ایک اچھی نیشن ماہ کر سکے ٹھیک ہے پوری خوراک لے سکے ایک دوسرے گروپ پر نہ لگے ہوئے تھوڑے فاصلے پر ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھتے ہیں اور وہی اس کا جو رکھنا ہے کہ درمیان میں لگے جو ہمارا جو زمین کا یہ ایک اوڑا ہوتا ہے ہمارا یا پٹڑا سمجھ لیں یہ کھیل بنی ہوئی ہے ہاں بالکل اس کے درمیان میں لگانا ہے تاکہ اس کی ریج جو ہے یہ پینج تک پہنچ سکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیونکہ جب ہم پانی لگاتے ہیں تو اگر پانی یک جا جو اس کے بیج کے اوپر آ جائے تو اس کو یہ دبا لے گا پانی جو پہلا پانی ہے اسے تقریباً ایسے لگائیں کہ یہ صرف جو اس کی سیم ریج ہے وہ بیج تک پہنچ سکے جو پانی ہے وہ بیج کے اوپر نہ چڑے اسے تقریباً دو تین انچ نیچے رہے تو بانی کو باندھ کر دیں بانی کو باندھ کر دیں اس لیے کہ جو بیج ہے یہ نکلنے میں اس کو آسانی ہوگی ہم آپ کو بہت مفید معلومات دے رہے ہیں جو ہمارے کسان بھائیاں وہ تو ان باتوں کو جانتے ہیں اور جو لوگ نہیں جانتے اور اپنا تھوڑا بہت ایریہ میں اپنے گھر کے لئے سبزی لگانا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لئے یہ بہت اچھی معلوم بات ہیں جی کاشی پاس اگلی جو سبزی ہے وہ کالی توری ہے جی جی یہ بھی موسم گرما کی بہت اچھی سبزی ہے جی جی اور اس کے بیج دیکھ لیں جی جی یہ کالے کالے جو بیج ہے ان کا بھی کوئی طریقہ کر رہا ہے یا ان کے اوپر نیچے کوئی نہیں ہوتی جی ان کا بھی ہے لیکن کاشی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی بھی ایک چونچ بنی ہوئی ہے ایک طرف اور ایک طرف سے بلکل دیکھیں گول ہے ٹھیک ہے اور یہ چونچ کو اس کا جو موک کی سیڈے اس کو زمین میں لگانا ہے ٹھیک ہے اس کو ایسے لگانا ہے کہ ایسے درشا نہیں لگانا نیچے پر نیچے سے ٹھیک ہے وہ ہے تو اس ش والت� Aaron اگلی جو سبزی ہے جو اس کو بولا جاتا ہے کھیرہ ہم آپ کو اس کے بیج دکھا رہے ہیں بیجوں کے اوپر دعائی کا لگانا بھی ضروری ہے تاکہ اس کو کوئی کیڑا وغیرہ نہ لگے اور اس کا سوکہ ہونا بھی ضروری ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کا بھی طریقہ ہے بیج لگانے کا آپ دیکھ رہے ہیں اس کی ایک نوک ہے اس کو ہم اسے زمین میں لگائیں گے ہمارے پاس اگلی جو سبزی کے بیج ہیں اسے روان کی پھلیاں کہتے ہیں اور پجابی میں اسے لوبیا جیسے کہتے ہیں اس کا بیج ہے اور ہم اب لگانے جا رہے ہیں اسے زمین میں ٹھیک ہے اس کا ایک ایک دیانہ لگانا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح جس طرح ہم نے پہلے بیج لگائے ہیں ٹھیک ہے ہم جو اگلی سبزی لگانے جا رہے ہیں ہمارے پاس اس کے بیج ہیں اسے بھنڈی توری کا بیج بولا جاتا ہے یہ میری پسند دیتا ہے سبزی اسجاد بھائی جی کاشی بھائی یہ تو بہت اچھی چیز ہے گھرمی میں ٹھیک ہے ویسے بھی مزیدار ہوتی ہے ٹھیک ہے لوگ اسے بہت شوق سے کھاتے ہیں گھرمی میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم اب بھنڈی توری کا بیج لگانے جا رہے ہیں یہ فاصلہ تھوڑا تھوڑی رکھنا ہوتا ہے اس میں جی اس کا فاصلہ بلکل جیسے جتنا زیادہ نزدیک ہو سکے اس کا مشکل نہیں ہے ہمارے پاس جو اگلی سبزی کے بیج ہیں یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ پالک کا بیج ہے جی کاشی بھائی اس کو بھی دیکھ لیں آپ کے جو زہر ہے وہ لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ ہم آپ کو بیج لگا کے لگانے جا رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو ایک ایک بیج لگانے ہوتا ہے یا کیسے لگاتے ہیں نہیں اس کو ایسے ایک چھٹکی پکڑ لیں تقریباً پندرہ سے دس سے پندرہ بیج ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے اور اس کو چھٹے کے طور پر بھی موسم کے لحاظ سے بھی بیجا جاتا ہے اور اگر موسم نہ ہو تو ایسے چھٹکیوں سے بھی لگا جا سکتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی آپ لگائیں اور ہمارے پاس کھیل ہوتی ہے اس کے دونوں طرف بھی لگا سکتے ہیں اوپر نیچے یہ دیکھیں ایک طرف دوسری طرف اگلی سبزی ہے یہ دھنیے کے بیج ہیں اور جیسے کہ ہر سبزی میں استعمال اس کا ضروری ہے ٹھیک ہے اور ہم دھنیے کا بیج لگانے جا رہے ہیں اگلا اس کا بھی طریقہ ویسے ہی ہے جیسے پالک کا لگایا نا ٹھیک ہے چھٹکی میں لینا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح زمین میں جیسے پالک کو لگایا گیا ہے ٹھیک ہے اگلی سبزی کا بیج لگانے جا رہے ہیں وہ ہمارے پاس ہے یہ مرچوں کا بیج سبز مرچوں کا بیج ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں اور یہ بھی سبزیوں میں اہم مرچ جو ہے یہ ہر سبزی میں ڈالی جاتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس بیج ہے اور اس کا طریقہ بھی ویسے ہی ہے جیسے ہم نے پالک کو دھنیا لگایا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی چھٹکی میں لینا ہے تقریباً پانچ سے دس بیج کا ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہم لگانے جا رہے ہیں بیج بیج لگانے کا کام ختم ہو گیا ہے اور اب ہم جو بیج لگائے ہیں سبزیوں کے انہیں پانی لگائیں گے ٹھیک ہے اور ہم اپنا پیٹر جو ہے وہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اس سے ہم اپنی سبزیوں کو پاشی کریں گے پانی لگائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی 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 موسیقی